اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دینی بھائیو اس سے پہلے شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک درس میں میں نے کہا تھا کہ عبادت میں ہم کو اور آپ کو لذت کیوں نہیں ملتی عبادت چاہے وہ نماز ہو ذکر و عذکار ہو دعا ہو ہمیں اور آپ کو اس ذکر اس نماز کی لذت کیوں نہیں محسوس ہوتی اس حوالے سے بات کرتے ہو میں نے چند بنیادی وجوہات بیان کیے تھے اور ان میں ایک بہت بڑی وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ ہم نماز میں یا ذکر و عذکار میں جو کچھ پڑھتے ہیں جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں ہم یا تو اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے ہیں یا اس کے معنی اور مطلب پر غور نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ہم کو لذت محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ دن کے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و عذکار وہ عبادتیں وہ نماز ہمارے اوپر بوجھ بن جاتی ایک بڑی وجہ اور بنیادی وجہ میں نے بتائی تھی تو نماز میں ذکر و عذکار میں پڑھنے والی دعائیں اور جو ذکر و جو عذکار ہم پڑھتے ہیں ہم ان کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے ہیں ساٹھ سے ستر فیصد نمازی اور مسلمانوں کی حال یقین معنی میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بغیر دلیل کے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں ہر سال رمضان کے مہینے میں بلکہ انفرادی طور پر ہر دن جو آدمی وطر کی نماز پڑھتا ہے وہ دعا قنوط پڑھتا ہی ہوگا پڑھتا ہی ہوگا دعا قنوط لیکن رمضان کے مہینے میں ہر سال وطر کی نماز میں جب دعا قنوط پڑھی جاتی ہے اور جس طریقے سے لوگ جہاں آمین کہنا ہے وہاں بھی آمین کہتے ہیں اور جہاں آمین نہیں کہنا وہاں بھی آمین کرتے ہیں تو اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ دعا قنوط پڑھتے تو ہیں اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے ہیں اللہ حبر میرے بھائیو کتنی جامع دعا ہے کتنی جامع دعا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان سے مانگ رہا ہے دل کو خبر ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے ہدایت مانگ رہا ہے دل کو پتا ہی نہیں کہ ہدایت مانگ رہا ہے آفیت مانگ رہا ہے اس دعا کے اندر دل کو خبر ہی نہیں ہے ایک ہی جس میں کے اندر زبان بھی ہے دل بھی ہے لیکن زبان سے کہہ رہا ہے دل کو پتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں پتا ہے اس وجہ سے اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں یہ بات کہ نماز میں جتنی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری دعائی ہمارے زندگی کے مسائل ہیں بھائی مسائل کا حل ہیں ایمان مانگتا ہے آدمی ایمان کی دعا کرتا ہے ہدایت مانگتا ہے آفیت مانگتا ہے اللہ سے مقدرت مانگتا ہے کیا کچھ نہیں مانگتا ہے لیکن آدمی کو خبر ہی نہیں آج میں انشاءاللہ دعا قنوط کا مطلب کیا ہے اور آپ خود یہ بتائیے آپ خود آمین کہنا ہے کہاں آمین کہنا کہاں آمین نہیں کہنا ہے ہم کیا کہتے ہیں اللہم مہدینی فی من حدیت اے اللہ تم مجھے ہدایت دے کر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے آنی جن کو تم ہدایت دیا ان لوگوں میں شامل کر یہاں آمین کہنا ہے اللہم مہدینی فی من حدیت وعافینی فی من عافیت اے اللہ تم مجھے عافیت عطا کر فی من عافیت عافیت عطا کر کہ ان لوگوں میں داخل کر جس کو تم نے کیا ہے آفیت عطا کی وعافینی فی من عافیت وطولنی فی من تولیت اور تم میری سرپرستی کر مجھ کو اپنی سرپرستی من لیلے فی من تولیتا اور ان لوگوں میں شامل کر جس کی تو نے سرپرستی کی ہے وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّتِ اس کے بعد وَبَارِكْ لِي فِي مَا عَتَيْتِ اور جو کچھ اللہ تو نے مجھ کو آتا کیا تو اس میں برکت ڈال دے وَقِنِي شَرَّمَا قَضِيْتِ جتنا پڑھا ہوں میں نے وہاں آمین کہنا ہے کی نہیں سمجھا ہے بات وَقِنِي شَرَّمَا قَضِيْتِ اور تو مجھ کو بچا شر ما قضیتا تیرے فیصلوں کے شر سے وہ تمام فیصلے جو تو نے کیے ہیں ان فیصلوں کے شر سے اللہ تو مجھے بچا وَقِنِي شَرَّمَا قَضِيْتِ یہ پانچ دعائی جملے ہیں اور آمین وہیں کہی جاتی آمین کا مطلب ہوتا استجب اللہ تو قبول کر اور آمین دعائی قلمات پر کہہ جاتے ہیں پانچ یہ جملے ہیں شروع اللہم مہدنی فی من حدیت وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتِ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكْ لِي فِي مَا عَاطَيْتِ وَقِنِي شَرَّمَا قَضِيْتِ یہ پانچ دعائی جملے ہیں جہاں ہم کو آمین کہنا ہے اس کے بعد آمین نہیں کہنے اس لیے کہ آمین کہنے کی جگہ نہیں ہے فَإِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَعْ لِكَ اے اللہ تو حکم دیتا ہے تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا آمین آمین کہا جائے گا آپے نہیں کہا جائے گا فَإِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَعْ لِكَ اِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَوَالَيْتِ اور جس سے اللہ تو دوستی کر لے جس کو تو اپنا دوست بنا لے اس کو کوئی ذلی رسوہ نہیں کر سکتا آمین کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا اِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَوَالَيْتِ اور اللہ جس سے تو دشمنی مول لے جس کو تو اپنا دشمن بنا لے وہ عزت با عزت ہو سکتا ہے نہیں یہ آمین کہا جائے گا اِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْا عَدَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ اے اللہ تیری ذات اے پروردگارہ تیری ذات ببرکت ہے اور تو بلند اور بھالا ہے پانچ دعائیہ کلمات ہیں جہاں آمین کہنا ہے شروع میں باقی فَإِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْضَ سَحْلِ لَے کر آخر تک آمین نہیں کہنا اس لئے کہ آمین کے جگہ ہی نہیں ہو تو کہنے کا مطلب میرے بھائی کوشش تو کیجئے جو سیکھا ہے ابھی جو لوگ کسی چیز کا معنی مطلب جانتے ہیں جن دعا کا معنی اور مطلب جانتے ہیں انہوں نے بھی سیکھا ہے میں یہاں بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں تو میں ماں کے پیٹھ سے پیدا ہو کے آیا ہوں نہیں آیا ہوں بھئی آپ نہیں جانتے تو آپ بھی نہیں آئے ہیں ماں کے پیٹھ سے سیکھ کرو میں بھی نہیں آیا ہوں قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا کہ اللہ رب العزت نے تم کو جب تمہاری ماں کے پیٹھ سے نکالا تھا تو تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے وَجَعْرَ لَكُمُ السَّمْعَ پھر اللہ رب العزت نے تم کو نالج حاصل کرنے کا ذریعہ دیا سیکھنے کا ذریعہ دیا کیا دیا وَجَعْرَ لَكُمُ السَّمْعَ کان دیا وَالْعَبْسَارَ آنکھیں دیں وَالْعَفِدَ دل دیا تاکہ تم سمجھو دیکھو سنو اور سیکھو لیکن کیا ہے ہم لوگ دنیا داری میں اتنے مستہ ہیں کہ دنیا سے جوڑی ہوئی ہر چیز کیلئے ہم بھاگ دور کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور آخرت کی جب بات آتی ہے مولی صاحب اللہ تعالی جب توفیق دے گا تو کریں گے یہی مولی صاحب اگر یہاں سے بیٹھے یہ بات کہہ دے نا کہ گھر بیٹھے رہو اللہ تعالی کیا ہے آپ کو توفیق دے گا تو روزی مل جائے گی تو کہیں گے نہیں یہ ایسا کیسے کوشش نہیں کرے مولی صاحب آپ ہی لوگ تو درس دیتے ہیں آپ ہی لوگ تو سکھاتے بتاتے ہیں کہ کوشش کرو محنت کرو تو اللہ تعالی دیتا ہے تو بھائی دنیا کے اندر جس طریقے سے کوشش سے اللہ دیتا ہے نا آخرت کے لیے بھی کوشش کرنے پڑتے تب اللہ دے گا تو میرے بھائی چند باتیں تھی اور خلاص کلام یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ دعائیں پڑھتے ہیں میرے بھائی کم از کم نماز میں نماز میں کم از کم جو کچھ ہم پڑھتے ہیں جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں کم سے کم اس کا مطلب تو سیکھیں اس سو تو یاد رکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں اس سے پہلے میں نے کہا یہ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھیں یہ کہیں کہ تقبیر تحریمت یہ امام کے ساتھ کہتے ہیں اللہ عبر کہتے ہیں پہلی تقبیر تو بتائیے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی کہ اللہ سب سے بڑا ہے کتنے لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے پہلے کلمے میں یہ بات دماغ میں آتی ہے بتائیے کتنے لوگ غور کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیو ہماری گزارش ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں اور جو نہیں بیٹھے ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں اس سے میری گزارش ہے کہ کم از کم نمازوں کے اندر جو دعائیں پڑی جاتی ہیں اللہ سے جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس سے یاد کریں اس کو سمجھیں اور اس کا مانا اور مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو عمل کی تحفیق ادا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ